لیکن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کے اسے اپوائنٹ ہوگا جسے ہم چیف جسٹس اور پاکستان اب تک کہہ رہے ہیں لیکن اب کانسٹوٹیشن آمنٹمنٹ ہونے کے بعد نہیں کہہ سکیں گے اب سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ ابھی جو کانسٹوٹیشن ان فیلڈ ہے اس کے مطابق جو سینر موسٹ ہوتا ہے وہ بزاتے خود چیف جسٹس بن جاتا ہے جسٹس کانسٹوٹیشن ایسا 25 اکٹوبر دوہزار چوبیس کو اگر ریٹائر ہوں گے تو 26 اکٹوبر دوہزار چوبیس کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ نیکسٹ سینر موسٹ جیج ہیں چیف جسٹس کے بعد تو وہ بزاتے خود چیف جسٹس بن جائیں گے لیکن اب اس میں امیڈمنٹ آئی جا رہی ہے اور امیڈمنٹ کیا لائی جا رہی ہے کہ تین جو سینر موسٹ جیجز ہوں گے جو کہ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جسٹس مونی بکتر ہیں اور اس کے علاوہ جسٹس یا یا افری دی ہیں میرے کھال سے اب یہ تین ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لگایا جائے گا اور چیف جسٹس کون لگائے گا جوڈیشنل کمیشن نہیں لگائے گا نیشنل اسیمبلی کا جو کمیٹی ہوگی جو کہ اس پیکر بنائے گا ایٹ میمبر نیشنل اسیمبلی کمیشن ہوگی اور اس کے میمبرز بھی پروپورشنل ریپیزنٹیشن کے طور پر ہوں گے پارٹی ریپیزنٹیشن اس میں ہوگی وہ جو این اے کمیٹی ہوگی نیشنل اسیمبلی کی کمیٹی وہ ریکمینڈ کرے گی کہ ان تین حضرات میں سے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مونی بکتر جسٹس یا یا افری دی ان تین میں سے کس کو چیف جسٹس لگانا ہے وہ ریکمینڈیشن دے گی وہ ریکمینڈیشن جا کے آخر پریزیڈنٹ کے پاس پہنچے گی اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپائٹمنٹ کا آرڈر کر دے گا